بہت سارے ایمیل اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری مگانی ہوگی ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جوڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وسائف کی ہے تو اگر آپ دوائی مانگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کے پرائز بھی زیادہ ہائی نہیں ہے دوائی مانگوانے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر واتس ایپ کر کے دوائی آرڈ کر سکتے ہیں اور زیادہ جانک میرے عجیز دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک مدینہ شریف کا جندہ موجزہ دکھانے والے ہیں نبی کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک تو نبی کے چاہنے والے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ظاہر سی بات ہے نبی کا نام سن کر آپ نے ویڈیو کو لائک تو ضرور کیا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیا ہوگا کیونکہ یہ ایک اسلامی چینل ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو دوستو آج ہم وہ موجزے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کے بارے میں بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں اور جو جانتے ہیں وہ یقیناً عالم دین ہیں جو دین سے محبت رکھتے ہیں جو آقا سے محبت رکھتے ہیں وہی لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور یعنی گمبت کے اوپر یہ کیا چیز بنا ہوا ہے جو یقیناً بہت حیران کن ہیں آج اسی بارے میں بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ بتائیں گے جو یقیناً بہت ہی خوبصورت ہے جس طریقے سے ابو جہل نے بے شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات دیکھے اس کے باوجود وہ ایمان نہ لا سکا اسی طریقے سے یہ بدعقیدے لوگ ہیں جو یہ چیز دیکھتے بھی ہیں اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ لگایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گمبت شریف کے اوپر یعنی روزہ مبارک پر یہ کیا چیز ہے میرے پیارے دوستو بہت سے لوگ اس بارے میں جانتے بھی ہوں گے جو نہیں جانتے ان کو میں یہ بتا دوں کہ یہ ایک کھڑکی ہے لیکن یہ کھڑکی کیوں بنائی گئی اس کی کیا وجہ رہی کوئی نہ کوئی وجہ تو رہی ہوگی جو کھڑکی بنائی ہوئی ہے میرے پیارے دوستو میں آپ سبی کو بتا دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلم کے وصال کے بعد ہر طرف سوکھا پڑ گیا تھا پورے عرب کے اندر سوکھا پڑ گیا تھا فصلے جو تھیں وہ یقیناً فصلے نہیں اک پا رہی تھیں پانی کی کمی ہو گئی تھی بارش نہیں ہو پا رہی تھی جس کی وجہ سے مویشی پالنا بہت مشکل ہو گیا تھا اور مویشی یعنی جانوروں کے جسم سے گوشت بھی کم ہو گیا تھا انہوں نے دودھ دینا ہی بند کر دیا تھا جس کی وجہ سے سارے عرب والے پریشان ہو گئے انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گئے اور ان سے عرض کیا کہ پورے عرب کے اندر پانی کی کمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سب سوکھا پڑا ہے جس کی وجہ سے کھانے کی کمی ہو گئی یا اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ دعا کر دیں کیونکہ آپ کی دعا کبھی رد نہیں کرے گا اللہ تو انہوں نے کہا تم ایک کام کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے اوپر سراخ کر دو تاکہ سیدھا روشنی آپ کے مزار شریف تک پہنچ سکے آسمان والے آپ کے روزہ پاک کی زیارت کر سکیں انشاءاللہ بارش ہو جائے گی جب یہ بات سنی عرب والوں نے تو انہوں نے گمبت شریف پر سراخ کیا اور اسے کھڑکی بنائی یعنی سورج کی روشنی جیسے ہی مزار شریف پر پڑھی یقیناً بادل چھا گئے اور بارش شروع ہو گئی اور اس طرح سے بارش ہوئی اس طرح سے بارش ہوئی کی ہر طرف خوشالی اور ہریالی چھا گئی یقیناً یہ آپ کی شان ہے یہ آپ کا موجزہ تھا جس کو عرب والوں نے آپ کے وسال کے بعد دیکھا کہا جاتا ہے کہ جب سراخ بنایا اور بارش شروع ہوئی تو بارش رکھنے کا نام نہیں لے رہی تھی تو بعد میں اس پر کھڑکی بنائی اور اسے بند کر دیا تو بارش رک گئی سبحان اللہ کیا شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں اور اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ